پورے اس نظام شمسی کے مطابق کائنات میں موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے بہت سارے عوامل تبدیل ہوتے ہیں زلزلے بھی آتے ہیں توفان بھی آتے ہیں سیلاب بھی آتے ہیں آج سے دو ہزار بارہ میں اس میں ایک سیارہ نبرو شامل ہوا پورے کے پورے توفانی جو ہے ایک غطر مچا دینا دنیا بھر میں وہاں جہاں کبھی توفان نہیں آئے تھے توفان آئیں گے جہاں کبھی آندھیاں نہیں چلیں تھیں وہاں آندھیاں بھی چلیں گی جو ایک لمحہ گزر جاتا ہے تو قیامت تک دوبارہ وہ لمحہ نہیں آتا اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ کیسے ہیں آپ آج کیمرے سے پیچھے کھڑے ہو کر موصوب فرما رہے ہیں کہ بتایا جائے یہ سمندری توفان زلزلے آندھیاں اور پھر زلزلے پر زلزلے کیوں آتے ہیں انہوں نے جو سوال پوچھا اس کا اس طرح سے لگتا تھا جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی خاص مقصد یا ارٹیفیشل طریقے سے آتے ہیں دنیا میں ہر چیز اسی طریقے سے چل رہی ہے یہاں میں آپ کو بتاتا چلو کہ یہاں لفظ علم نجوم کے جو لوگ ہیں ان کو نہیں فالو کرنا کیونکہ ان کا کوئی اپنا چارٹ ہی نہیں ہے چارٹ صرف اور صرف اسٹرونمسٹ کا ہوتا ہے اور یہ جو نظام شمسی ہے اس کی جو ایک اس طرح سے چارٹ بن کے چلتا ہے کہ فلاں سیارہ اس جگہ پہ دوسرا سیارہ اس جگہ پہ تیسرا سیارہ اس جگہ پہ اور اس کا سسٹم اس طرح سے بنایا ہے قدرت نے جو بنایا ہے کہ جو ایک لمحہ گزر جاتا ہے تو قیامت تک دوبارہ وہ لمحہ نہیں آتا اس سولر سسٹم کے رییکشن کے نتیجے میں زلزلے بھی آتے ہیں توفان بھی آتے ہیں سیلاب بھی آتے ہیں اور اس کا تعلق جو ہے مکمل طور پر وہ نظام شمسی جس نظام شمسی کو آسٹرونیمس نے درافت کیا ہے اس نظام شمسی کے مطابق آج سے دو ہزار بارہ میں اس میں ایک سیارہ نبرو شامل ہوا نبرو شامل نے پورے کے پورے توفانی جو ہے ایک غدر مچا دینا ہے اور اس کا بارہ سے لے کر چھتیس سال کا ٹوٹل سرکل ہے اور وہ اپنا چھتیس سال میں سرکل مکمل کرے گا دنیا بھر میں اس سرکل کے مکمل ہوتے ہوتے اسی طرح سے بہر وجہ کے وہاں جہاں کبھی توفان نہیں آئے تھے توفان آئیں گے جہاں کبھی آندھیاں نہیں چلی تھی وہاں آندھیاں بھی چلیں گی جہاں کبھی گلیشئر نہیں پگلے تھے وہاں گلیشئر بھی پگلیں گے جہاں کبھی گلیشئر نہیں بنے تھے اب وہاں گلیشئر بھی بنیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پورے اس نظام شمسی کے مطابق کائنات میں موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے بہت سارے عوامل تبدیل ہوتے ہیں مثال کے طور پر فصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں کھانے پینے اور اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں اس پر اثر انداز ہوتے ہیں انسانی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں اور یہ نظام شمسی کا سلسلہ جو ہے یہ اپنا ایک جو دو ہزار بارہ میں سرکل شروع ہوا تھا یہ چھتیس سال گزر جانے کے بعد اپنے سرکل کو مکمل کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ آپ یہ کے بعد دیگرے بہت سارے موسمی اور اردگرد کے محول میں تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں واللہ علمی سواب